مینڈیٹ کی ریکووری کیلئے ہم نے ایک پلان مرتب کیا ہے ایجیٹیشن کا ڈیماسٹریشنز کا اور پہلے مرحلے پہ تیس مارچ کو اسلام آباد میں ایک دیموشان جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کے لئے ہم نے وہ کام کو درخواست بھی دی اور ہمارا میٹر اب آئی کورٹ میں دوبارہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ منگل بود تک یہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں کبھی یقین ہیں بنیادی حق ہے آرٹیکل سولہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل سترہ آئین پاکستان کے تحت اور آرٹیکل چار کے تحت کہ عوام جو ہیں وہ جس سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو اگر وہ پارٹی کوئی احتجاج کی کال دیتی ہیں تو احتجاج کرنا بنیادی بھی کہا ہے اور خان صاحب سے بھی گفت و شنید میں کہ یہ عید کے بعد دوبارہ دوسرے مرحلے میں دیکھیں گے کوئی ریپلیسمنٹس ہوگی کئی ایک وزارت وزیرالہ صاحب کے پاس ہیں تو انشاءاللہ جو ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ ابتباد کی آواز کو سنا جائے گا دوسری بات آپ نے کہی کہ سینٹ کے الیکشنز ہیں میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو پنجاب میں کے پی میں بالخصوص سینٹ کے الیکشن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم ہمیں ریالائز ہونا چاہیے بہت سارے پیسے والے افزاد ایسیتوں میں کڑے ہیں اور ماضی میں بھی منڈیٹ کی چوری اس طرح ہوئی ہے ووٹ خریدنے سے آپ کو علم ہے پاکستان تحریک انصاف کے پہلی بھی بیس ممبران اسمبلی یہ بگت چکے ہیں تو میں یہ انسسٹ کروں گا کہ سینٹ کے الیکشن کو جو لوگ لک آفٹر کر رہے ہیں وہ یہ ضرور دیکھ لیں اس دن کل سمرابہ سے ایک صافی ہیں ان کے شو میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہے اور ان کا بیان مجھے پھر انہوں نے بیجا بھی انہوں نے کہا ہے کہ بیس افراد جو ہیں ان سے فاروڈ بلاک بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس پر میں نے کہا کہ کچھ ہم سے پہلے بھی انہوں نے توڑے تھے پی ایم ایل این نے جو پہلے نعرہ لگاتی تھی کہ اوٹ کو عزت دو لیکن آج میری پنجاب کی قیادت سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی الحمدللہ ہمارے ایم پی ایز متحد ہیں اور وہ جو پہلے جو ریومرد یا اچھے میگوئیاں تھی ان کا شاید ازالہ ہو گیا ہے تو اللہ کرے کہ پنجاب میں اور کے پی میں جو ہمارے ٹارگٹس ہیں کم از کم دو سینیٹر پنجاب میں اور پانچ جنرل میں دو خواتین میں دو ٹیکنوکریٹس میں نو سیٹے جو ہیں ہمیں کے پی سے ملنی چاہیے یہ سیاسی کیسز کے تفیل ہیں اور خان کی گریفتاری اتنی طوالت اختیار نہ کرتی اگر ہمارے عدالتیں جو ہیں وہ کیسز کے ٹرائل اس طرح نہ کرتے پوری پلاننگ سے خان کے ٹرائلز ہوئے ایک کیس میں جس میں رہائی ہوتی ہیں تو دوسرا کیس پک کے تیار ہو جاتا ہے ادھر سے رہائی ہوتی ہیں دوسرے میں سزا آ جاتی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے کیسز تھے ٹرائل سب کی اکٹھے ہوتی اور جو بھی ہونا تھا تاکہ ہم یک مرس جاتے اور ان فیصلوں کو چیلنج کرتے ابھی چار کیسز میں خان صاحب کو سزایابی ہوئی ہیں اور جس صورت کے ساتھ اور بڑنے انداز میں ٹرائل کر کے جج سہبان نے یہ ٹارگٹ کروا کے دیا اس کا فائدہ میں اپیل میں یہ ہوا کہ جو بنیادی نظام انصاف کی ضروریات ہیں وہ ان ٹرائل میں پوری نہیں ہوئی یعنی کہ دفاع کا حق جو ہیں جرہ کا وہ لیا گیا اپنی مرضی کے بکیل کا حق لیا گیا ہمارے وقلاء کو نکال کے جج سہبان نے اپنے مرضی کے وقلاء جو ہیں وہ انہوں نے مقرر کیے اور نہ ہمیں ڈیفینس ایویڈنس کا موقع دیا گیا اپیلے ذیرہ سمات ہیں اسلام آباد آئی گھوٹ میں اور سائفر کیس میں امید ہیں کہ زیادہ زیادہ منگل تک جو ہیں ایک اچھی خبر جو ہیں عوام پاکستان کو سننے کی اسی طرح دیگر کیسز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عید سے قبل ہمیں یقین ہیں لیکن ساتھ میں پاکستانیوں کو اگاہ کر دوں کہ ابھی انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس جو ہیں بڑی تیزی سے شلانا شروع کر دیا ہے اور محرک پیچھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کیسز میں خان کی رہائی ہو تو القادر ٹرسٹ میں سزایا بھی ہو جائے تاقید سے پہلے خان کی رہائی ممکن نہ ہو ہم نے خان صاحب کی بیل لگائی ہیں اور امید ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کی جو ہیں بیل ہو جائے گی نامو باغی نامو غدار بانڈی نمبر ایسو چنان ابھی ذرا مجھے کہیں لی ابھی ہم جا